آپ کے بڑے بڑے نیتاؤں کا آنا جانا رہا ہے میں نے سنا گھٹر صاحب آتے تھے لوہارو تو آپ کے گھر پہ آیا کرتے یا کون کون آیا ہے آپ آپ کو کہیں نہ کہیں سنتوست تو کر سکتی تھی پارٹی کوئی ایسے ایسے دیکھیں ہیں میں نے دو چار سال لوگ رہے ہیں پارٹی میں پانچ سال سے دس سال سے اور ان لوگوں کو آتے ہی چہرون بنا دیا کسی میں لوہارو میں جب انٹر ہو رہا تھا تو مجھے لگا کہ یار کسی اچھے شہر میں انٹر ہو رہے ہیں جس طرح کی سڑکیں ہیں جو ماہول ہیں لوہارو میں آپ کو لگتا ہے کہ دلال صاحب ٹھیک ٹھا کام جائے جس پرکار کی راجنیتی آج کے سمیہ میں جو چلی ہے بہتے چطورے بہتے آگے پیچھے سارا حساب تھا تھوڑا سب میں کم سوٹ کرتا ہوں باتی میرے میں اب آب رہا ہے اس بات باتی مجبوط تھی تب سنگرس والے لوگوں کیوں بلا دیا گیا ہے یا خالی آپ کے ساتھ ہی ایسا آپ کی بھی کرپا کہیں نہ کہیں اٹکی ہوگی ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو کہ یا پھر کسی نیتہ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کی بھئی اس کے آپ نے تھوڑی سے ڈس ریسپیکٹ کرتا یانا کہ اگر آپ کو لال کرسن آڈوانی کہوں تو ابتش اکتی نہیں دیش کے پہلے ادیکس بی جے پی کے پردان منتری وہ پردان بڑھے تھے ادیکس بڑھے تھے تو وہیں بمبئی میں ہم نے زوائیں لگا کہ یہ پاس بیٹھا لڑکا ساوانے سا نجر آ رہا ہے یہ کسی دن دیش کا پردان منتری بن جائے گا کچھ لگ رہا تھا ان کے چہرے سے ہاؤ باؤ سے کہ اتنے تیز ترات نیتہ کی طور پر ابر کے آئے گا یہ نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست وینوز چرمار فلحال لوہارو کے کے گھر میں بیٹھا ہوں فلحال وہ گھر ایسا ہے جو ہر کوئی اس گھر میں آرامدہ ای طریقے سے آ جاتا ہے سمپلی اپنی بات رکھنے کے لیے یا پھر آپس میں سماج میں یا سماجی گھر ہوتے ہیں ویسا یہ گھر ہے پیچھے ایک تصویر آپ کو دیکھ رہی ہوگی اور میرے حساب سے فریم میں وہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو یہ تصویر میں آپ کو دیکھا دوں یہاں یہ موڈی جی بیٹھے ہیں اور موڈی جی خود اس گھر میں یا پھر کھٹر ساب خود اس گھر میں پہنچے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جب بیجے پی سٹرگل کر رہی تھی اور وہی ایک ویکتی آپ کو سکرین پر اب دیکھ رہا ہوگا بیجے سیکھاؤت کے ساتھ بیٹھا ہوں بیجے پی بنی اس پہلے دن سے بیجے پی کے ساتھ سٹرگل بیجے پی نے کیا اس سے زیادہ بیجے سیکھاؤت نے کیا لیکن آج بھی سامان نے کارکرتہ کے طور پر ہی یہ دیکھے جاتے ہیں نظر آتے ہیں کسی بھی ریلی میں جہاں بھیڑ ہوتی ہے تو بھیڑ میں ہی شامل رہتے ہیں یہ اس پرثم پنکتی کا چہرہ نہیں بن پائے اس کی وجہ کیا ہے آج بات کرنے کے لیے ویجے جی سواگت ہے آپ کا اور یہ تصویر پہ چرچہ کروں گا سب سے پہلے تو آپ سے یہ فوٹو کب کا ہے یہ فوٹو جس میں مجھے جوسی جی نظر آ رہے ہیں موڈی جی بھی آرام سے سامان نے کارکرتہ کی طرح بیٹھے ہیں اور آپ اور موڈی جی کی داڑھی سیم نظر آ رہی ہے تب یہ اس وقت کے راشتی ادھکس ماننی موڈی مروز جوسی جی کی ایکتہ یاترہ کنیا کمباری سے لے کر کے قسمی تک کی یاترہ تھی اور اس یاترہ کے انترگتی یہ لوہارو میں یہ یاترہ جو آئی تھی راجستان سے ہوتے ہوئے ہریانہ میں پریویش کیا تھا اور یہاں ہم نے اس یاترہ کا سواگت کیا تھا اسے وقت یہ جو کارکرم تھا ہمارے ڈال بادر ساستری پارک میں کارکرم تھا اور پردیش کے ادھک سے ماننی ہوں پرکاس گروڑ تھے رامیلہ سرمہ جی پردیش کے ہمارے نیتہ تھے اس وقت ہی ہم نے کارکرم کیا تھا اچھا کارکرم تھا لیکن اس وقت بات ایسی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر مولی ملو جوسی جی کو لوگ جانتے تھے وہ بی جی پی کے راستی ادھک سے ماننی ہے موڈی جی کو کوئی عام آدمی جانتا نہیں تھا ہم نے بھی یہ پوچھا تھا اس وقت بھئی یاترہ کے ساتھ جوسی جی کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پردیش کے نیتہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ گزرات کے سینکٹر منتری ہیں نریندر موڈی جی ان کے ساتھ پوچھا لے ہیں اچھا نریندر موڈی کو کوئی جانتا نہیں تھا جارہا پرمک چہرہ نہیں تھا موڈی اس طرح جانتے نہیں تھے بلکل بھی بلکل نہیں تھے جانتے ہم بھی نہیں جانتے تھے جب یہ یاترہ الوہرو پہنچی تو جوسی جی کو سب ہی نمستے کر رہے تھے اور موڈی جی بیٹھے تھے کیا کبھی لگا کہ یہ پاس بیٹھا لڑکا ساوانے سے نجر آ رہا ہے یہ کسی دن دیش کا پردان منتری بن جائے گا کچھ لگ رہا تھا ان کے چہرے سے ہاؤ باؤ سے کہ اتنے تیز رات نیتہ کی طور پر ابر کے آئے گا یہ ہوا ایسا جی اس وقت بلکل سائنے سب بیٹھے تھے موڈی جی کوئی ان کا کسی پرگار کا بولنا نہ نہ کوئی مطلب ویسے سا کہ ہمیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ موڈی جی آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ دیش کے پردان منتری بنیں گے کیونکہ موڈی جی نے نہیں تو کوئی واسپیش دی نہ کوئی ویسے سا کوئی بات ہوئی ان سے سارا جو فوکس تھا وہ ملی مروز جوسی جی کا اوپری تھا تو اس وقت تو اتنا موڈی جی کو ہم نے دیکھا پڑے چھوٹے روپے مطلب سارا اور جی ان میں بعد میں یہ ساری کہانی تو آپ کو پتا ہی ہے کہ سارے پارٹی کی آسی سے ہم نے پارٹی میں لگاتار کام شروع کیا جب پارٹی بنی تب سے آپ پارٹی کی کارے کرتا سارے پر انیس سو اسی میں راشتی ادیویشن تھا بمبئی میں اس بمبئی میں پارٹی کی ستاپنا ہوئی ماننی ایٹل بیاری باز پہی ڈیش کے پہلے ادیکس بی جی پی کے پردان بڑے تھی وہ پردان بڑے تھی ادیکس بڑے تھی تو وہیں بمبئی میں ہم نے جوائن کیا تھا اس وقت ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا یہاں دوارو کا جب گھٹن ہوا پہلا تو چوڑی دیپسان شہران تھے پاری کے وہ ادیکس بڑے تھی میں مہمتری بنی رہا تھا اچھا بی جی پی کا لہارو کے لہارو کے اس وقت منڈل یہ نہیں ہوتے تھے پہ الکی کا ویسے بنی ہے کہ چوڑی دیپسان ادیکس بڑے میں ان کا مہمتری بنی رہا تھا بعد میں لگاتا روٹین چلتا رہا چوڑی دیپسان جی بیچ میں چھوڑ کے پارٹی چلے گئے وہ ساتھ بار میں اس کے بعد میں پردیش کی کاری چمیتی میں لگاتا تین بار بنا پھر میں اس کے بعد میں دادی جلے کا ادکس بنا اور بی جے پی کے کسان مورچہ کا پردیش کا کسان مورچہ کا دائٹیو رہا ہے میرے پاس پردیش کا مہمتری یوان مورچہ کا پردیش کا ادکس بنا میں مطلب لگاتار میں مطلب پردیش کے اس میں رہا ہوں لگاتا رہا اچھا آپ نے شنگ سے شروعات کی انیس سو اٹھہتر سے آپ نے شنگ سے شروعات کی تھی اٹھنٹر میں ایسا تھا ہی تھی وہ آپ نے میں پتہ ہی پیتا جی کی جو کہانی بتائی تھی کہ میں اٹھنٹر میں شنگ سے زڑا تھا اچھا اس کے دو سال بعد جب بی جے پی بنی تو بی جے پی میں آپ دو سال لگاتار جیسے کاؤں میں ساکھائیں اور اس پرکار سے گاؤں میں ساکھائیں لگاتے رہے ساتھ ہیں اس کے بعد معصی میں بی جے پی زوائن کری لگاتا رہے ہیں اچھا اریانہ کا اگر آپ کو لالگرسن آڈوانی کہوں تو اپتی شوقتی نہیں ہوگی ہے یا پھر کوئی نہ کہیں یہ غلط نہیں لگے گا آپ کو کہ عام جنتہ جو آپ کے ساتھ جڑی رہتی ہے آپ کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ کو درکنار رکھا گیا ہمیسا سے کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پارٹی بہمت میں بھی بن گئی اس کے بعد دوبارہ سے بی جے پی اس طریقے سے چلو سنکھٹن کی سرکاریں تو پہلے بھی بی جے پی آپس میں جڑی رہی ہے دوسری پارٹی کے ساتھ لیکن اب تو دو بار دو یوجنا سے لگاتا رہے ہیں مجبوطی کے ساتھ ہے بی جے پی پی پھر بھی آپ کے ساتھ سائد آپ کو لگتا ہے کہ لال کرسن والا رویہ آپ کے ساتھ پیس کیا جاتا ہے ریانہ ایسا جی میرے جیسے کاری کرتا ہے نشوارت باؤ سے ویچارک رشت سے بی جے پیوں جڑے ہیں راشتہ کے باؤنا کوٹ کوٹ کے ہمارے پریبار میں اور ہم میں بڑی بڑی ہوئی ہے اور جو بھی میرے ساتھ ہو رہے ہیں پرماتما کی کوئی ایک الگ سے کوئی میرے بانی ہے میرے پر یا میں نے کچھ آگے پیچھے کچھ کا رکھا ہے ایک وہ بابا جی تھے وہ کہا کرتے کہ آپ آلو والا سموسہ نہیں کھاتے کرپا وہاں اٹکی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی کرپا کہیں نہ کہیں اٹکی ہوگی ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو کہ یا پھر کسی نحتہ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کی بھئی اس کے آپ نے تھوڑی سی ڈس ریسپیکٹ کر دی ہو ایسا ہے جی میں نے تو جیون میں پارٹی کا انشاثن ہمیشہ مانا ہے پارٹی نے جو کہا ہے وہ ہمیشہ میں نے نبایا ہے آنکھ میچ کر کے پارٹی کا اندازم کہ ہم میں نے آج تک کوئی پارٹی بھی کہنے سکتا ہے کہ یہ بولنے والا بیکتی بھی ہے کبھی کوئی جب آپ دینے والا بیکتی ہے اس کے بعد بھی میرے ساتھ ساری باتیں ہیں ساری تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انیس سو اسی میں پارٹی سے جڑے اور انیس سو اکانوے میں پہلا چناؤ آپ نے پارٹی کی طرف سے لڑا لوہرو سے اور پہلے الیکشن میں آپ کے کتنے ووٹ آئے تھے اس دوران بی جے پی کو جب کوئی جانتا نہیں تھا چار ازار ووٹ آئے تھے تو بطلب کیا ٹھیک ٹاک ووٹ ماننے جاتے تھے وہ ٹھیک 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 ماننے جاتے ہی وہارو جیسے علاقے میں اس وقت ہم پورے جلے میں کنڈیٹ تھے ہم چاپ کنڈیٹ تھے بھالڈا بھی سے بھالڈا سے بھیوانی سے تھے رشی پرکاس سرما جنہیں پہ سونا ہو لیا نام دانیا جنہیں لیا لیکن بھیوانی کی کچھ ووٹ ٹھیک آئے کچھ بھالڈا کی ووٹ آئے مطلب بھیوانی میں سب سے زیادہ ووٹ آپ کے آئے تب بھالڈا کی تب اس کے بعد آپ نے دوسرا الیکسن لڑا دو جار پانچ میں تب بھی ایسا ہی سین تھا یا ووٹ چار پانچ ہزار سے آگے بڑھے بھالڈ آئے ساڑے آٹھ ہزار ساڑے آٹھ ہزار تب بھیوانی میں سب سے زیادہ ووٹ آپ کو ملے ساڑے آٹھ ہاں اس وقت بھیوانی بھالڈ میں سب سے زیادہ ووٹ تکلائے تو کیا وجہ ہے کہ جب پارٹی کافی سٹرگل کر رہی تھی سنگرس کر رہی تھی تب چہرہ نجر آتا تھا لوہارو میں وزے سے کھاؤت لوہارو مطلب کی وزے سے کھاؤت وزے پی مطلب کی وزے سے کھاؤت اور جب دور بدلا پارٹی مجبوط ہوئی پارٹی کی سرکار بننی شروع ہوئی تب مطلب یہ وقتی یہاں بیٹھا ہے یہ پردانوانتری تک پہنچ گیا اور اس وقتی کے ساتھ آپ بھی یہاں اسے یاترہ کا سواگت کرتے ہیں آپ وہیں بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت جب پارٹی مجبوط تھی تب سنگرس والے لوگوں کیوں بلا دیا گیا ہے یا خالی آپ کے ساتھ ہی ہے سب ایسا جی میرے میں ترسل محسوس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو میں میرے میں ویک ٹکٹ کمی آ رہی ہوں میں مانتا ہوں اسے وہ بھی دوسرا جس پرکار کی راجنیتی آج کے سمیں میں جو چل لی ہے بہت چطورے بہت آگے پیچھے سارا حساب تھا تھوڑا سب میں کم سوٹ کرتا ہوں با میرے میں اب ہوا رہا ہے اس بات کا دوسرا یہ ہے کہ میں بہت جیون مہن میں نے میں نے تو سنگرس کیا ہے میری سادان سی جنپڑی اب تو میرا مکان ہے ٹھیک ڈنکا بلکہ کمرہ ہمیرے بیٹھنے لائے آپ پندرہ یا بیس سال پہلے دیکھتے تو میرے پاس ایک کمرہ تھا اچھا ایک سادان سا کمرہ میرے پاس تھا اس وقت میں میرے بچے رہتے تھے تو بچوں کی کبھی چنتہ نہیں کی بیجے پی یا پارٹی کے پیچھے کی کبھی ساری عمر بیجے پی جندہ بار بیجے پی جندہ بار ساری عمر اس میں لگا دی مطلب نہیں کہ بچے کیا کریں گے کیا کھائیں گے کیا پییں گے گھر کیسا ہوگا رشتہ دار لوگ تو تب کہتے ہوں کہ بڑا نتہ بنے گا یا ایسے کچھ تانے وانے دیتے دے اس وقت تو لوگوں میں کافی چرچائیں تھی میرے نام کی چرچائیں تھی کیونکہ لوگوں میں یہ تھا کہ بھی یہ ویجے سے کافی آگے بڑے گا اچھا لگتا تھا تب لوگوں کو ہاں اس وقت لگتا تھا اور آج کیا کہتے ہیں پھر؟ کتنے سالوں کے پریاس محلت کے بعد آپ کہا تو آپ تو پرماعتمائی جاڑے کیا کہتے ہیں لیکن میں تو میرے کو تھوڑا سا نا جیون کے ساتھ کئی بار میں نراض بھی ہوتا ہوں محسوس بھی کرتا ہوں اس باتیں میں یہ مانتا ہوں کہ میرے میں سباوی کے کوئی کمی آ رہی ہیں اس لئے میں تو ساری بات ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اس بھی بھیج میں آپ کو کہ میں نے پہلی بار ایک بات تو انبوگ کی یہ بات ہے کہ ہمارے جو چودہ میں جی پی دلال جی آئے تو تھوڑا سا بارہ تھا لیکن دلال صاحب جیسا آدمی راج نیٹی میں بہت کم ہوتے ہیں یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے میں لوہارو میں جو انٹر ہو رہا تھا تو مجھے لگا کہ کسی اچھے شہر میں انٹر ہو رہے ہیں جس طرح کی سڑکیں ہیں جو ماول ہیں لوہارو میں آپ کو لگتا ہے کہ دلال صاحب ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں دلال صاحب کا اپنے ویکتیتہ ہو کیونکہ بنچلال جی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ پہلے تو ان کے ساتھ جو کام سیکھا انہوں نے اس اس طریقے کی رازنیتی سیکھی اب ٹھیک ٹھا کر رہی آپ کچھ چرچہ کر رہے تھے ان کی ایسا جی دلال صاحب نے سارے ریکارڈ بیٹ کیے میرے یاد میں میں نے ایم ایل ایک کافی دیکھے ہیں کافی سرکاریں دیکھے ہیں لیکن جو کام آج کے سمع میں دلال صاحب نے کیا ہے میں تو اریانہ میں نہیں مانتا کسی نے ان کے اپنے ریکارڈ کیا ہوں سب سے زیادہ مہنتی اور جو بات کہتے ہیں جبان کے دنی ہے بہت مہنتی ہیں اور یہ مانو آپ مہینے میں ہوں پندہ دن لکھے گئے ہیں جینا ہو ملنا ہو کرونا ہو کوئی بھی کارڈ ہو دلال صاحب جنتہ کے بیچ پر رہے ہیں جنتہ کے گریب آدمی کی سب سے زیادہ سنوائی سی علاقے میں ہوئی ہے گریب کا بھلا ہوا اس راج میں سب سے زیادہ تو کبھی آپ کی پیروی دلال صاحب نے نہیں کی کسی بڑے نیتہ کے سامنے دلال صاحب کا میرا پورا آشرباد ہے میرے اوپر سارا ہے ان کا فشے سنے ہے میرے اوپر بہت زیادہ میں مانتا ہوں میں تو انہی پر زیادہ پارٹی کے یہاں نیتہ ہے مطلب مدیش کے منتری ہے تو میرے پر تو پورا کونفیڈنس ہے ان پر بھئی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جس ویدھانت سوا سے الیکشن لڑتے تھے وہاں پر ایک بڑا چہرہ آ گیا جے پی دلال پہلے تو وہ دوسری پارٹی میں تھے بھی جے پی میں آئے تب شاید ان کو لگا ہوگا کہ اب تو پارٹی تو مجبوط ہو رہی ہے میری ٹکٹ ہو سکتا ہے مجھے ملے گی لیکن وہ دلال صاحب کو مل گئی لیکن یہ ویکتی تو ہی ہے بجے سیکھاؤ جی کا کہ مطلب ان کو اس طریقے سے اتنا بڑا مانتے ہیں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو دلال صاحب کا بھی نیچر ایسا ہے انہوں نے مجھے بتایا آف کیمرہ کہ کبھی ان لوگوں کے بیچ میں کوئی ڈشپیوٹ یا ایسا کچھ نہیں رہا کہ آپ کو لگا نہیں کی کہ میری ٹکٹ چھین لی یا مجھے ملنی چاہیے تھی کیونکہ میں پہلے چناؤ لڑ چکا تھا میں سینئر تھا ایسا کچھ ہوا نہیں آپ لوگوں کے بیچ میں ایسا تھا اس شروع میں تھوڑا بہت مجھے محسوس تھا لیکن یہ سچی بات ہے بعد میں مجھے بھی یہ ساری بات پتہ لگا ہے کہ یہ علاقہ سارا جات بہت علاقہ ہے اور دلال صاحب کے بارے میں اس شروع سرمائیت میں جانتا نہیں تھا اتنا لیکن بعد میں ان کا جو کام کا طریقہ جو جس پرکار سے ان کا ہوا ہے تو مجھے بہت فقر محسوس ہوا دلال صاحب پر اور دلال صاحب نے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے اچھا ایک بات آپ سے کروں چلو ٹکٹ نہیں ملی آپ کو الیکشن مجبوط ہوتا اگر آپ پارٹی بڑی ہوتی گئی تب ریکوائرمنٹ بھی کچھ زیادہ الگ ہو جاتی ہیں بڑے بڑے چہرے ڈھنڈے جاتے ہیں کہ چناؤ جیتنا ہی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سنتوستو کر سکتی تھی پارٹی کوئی ایسے ایسے دیکھیں میں نے دو چار سال لوگ رہے ہیں پارٹی میں پانچ سال سے دس سال سے اور ان لوگوں کو آتے ہی چیرون بنا دیا کسی ڈپارٹمنٹ کا اچھے ہریانہ کے لیول کا کسی آئیو کا چیرون بنا دیا یا کوئی بڑا پت دے دیا اچ ایسے میں دے دیا اس میں اچ پی ایسے میں دے دیا آپ کو لگتا نہیں کہ وہاں تک مطلب آپ جا سکتے تھی جیلی مجھے تو ایسا ہے کہ جی میں ایک تو سب سے بڑی جو آج کے زمانے کمزور ہیں میں بہت پڑے پریوار کا ویکٹی نہیں ہوں میری بہت بڑی راجانتی کوئی اپروچ نہیں ہے بہت بڑی ساری ہے کچھ چیزیں جو جیون میں مجھے جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا جو سمپرک مجھے پڑھنے چاہیے تھا نہیں بڑھا پایا یہ ساری کمیاں مالو سمیں کے ساتھ رہی ہیں اور وہ آج مجھے خل دی ہے مطلب سیوک والا جو آپ کا ایک روئیہ تھا وہ سیوک والا ہی رہا مطلب آپ بڑے نیتا آپ نے کبھی سوچا نہیں نیتا ہوں والی ویچار دھا دیماغ میں جو چاتوریے نیتا ہوں میں ہوتا ہے چار سو بیسی بھی کچھ لوگ اپنا جاتے ہیں تو کافی آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ چیز کبھی دیماغ لگایا ہی نہیں کم لگایا دیان کم کیا اس دیان کی سزا مطلب یہ اب میں تھوڑا سیاڑا تھوڑا لیٹ ہویا پہلے کون تھا اب تو لوگ تو کہتے ہوں گے کچھ لوگ تو جو ساتھ میں رہا کرتے کہ سیخہ و ساہب یہ تو گڑ بڑ ہوگی ہم لوگ تو سوچتے تھے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کریں گے وہ لوگ بھی سپنے ان لوگوں کے سپنے آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے مجھے کہنے کی ضرورت کیا ساری بی جی پی آزاریانہ کی بی جی پی چاہے وہ منولال جی کھٹ رہا ہوں چاہے وہ امبرکاسی دنکھڑ ہوں پارٹی کے اور سینگر نیتا ہوں سب بھی کو میرے گھر تک کی جانکاری ہے اچھا وہ ایک فوٹو دینا سر آپ کے پیچھے ایک فوٹو ہے میرے سارے پریوار کے بارے میں جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں پارٹی کے چاہے وہ پارٹی کے چاہے وہ امیلے رہے ہوں چاہے بنتری ہیں سب کو بیرے گھر تک کا پتہ ہے یہ یہ آپ ایک فوٹو دیکھئے میں یہ جب سے آیا ہوں ان کے گھر میں یہ فوٹوز دیکھ رہا ہوں یہ رازنات سنگھ زی ہیں جو آج کے دن کینڈری منتری ہیں ڈیفینس کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ وزے سے ایک آج زی دیکھیں اس دور میں کس طریقے سے ان کا ایک لیول تھا راز نیتی کا اور یہ امبرکاس مانزی ہیں ساتھ میں آپ کے یہ چہرے کچھ میں پہچان پا رہا ہوں تو بطلب کی کس لیول تک یہ پہنچے اس دور میں اور آج یہ صرف یہاں لوہارو تک کے آئے وہی تک سمیت ہیں اس دوران گھر میں آپ کے بڑے ورد نیتاؤں کا آنا جانا رہا میں نے سنا کھٹر صاحب آتے تھے لوہارو تو آپ کے گھر پہ آیا کرتے یا کون کون آیا ہے آپ کے گھر پہ کھٹر صاحب تو اس وقت پرچارک تھے اور ہم سمسے وقت تو بھون کا تڑا تڑا سوا ہوگی تھا ملہ جللہ ہوتا تھا سارے آتے تھے کھٹر صاحب بھی آتے تھے اور بھی نیتاؤں آئے ہیں گھر پہ یا تو سارے آئے ہو ملک لگ بگ آئے ہوئے ہیں آپ کو کھٹر صاحب آپ کے بعد بھی زیپی میں آئے ہیں وہ تو بڑے چہتر میں تھے رسس کے ہمارے وہ بیباگ کے پرچار کرے ہیں کافی بلک پرچار کرے ہیں پہلے بیباگ پرچار کرے ہیں پارٹی کے بھی بڑے پردیش کے سنکھنمتری رہے راستی سرکی ان کے تمہاریاں رہے ہیں کھٹر صاحب کی کھٹر صاحب بھی بہت اماندار ایک نیک پرچار اچھے بلک کندردیک سے دیکھا اچھے انسان اچھا آپ کیا لگتا ہے کہ کوئی چناؤ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا علمکہ اس بات سے پہلے بہت سے لوگوں کا کیا سین ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملی تو دوسری پارٹی نجرانے رگتی ہے تیسری پارٹی میں بھاگ جاتے ہیں پس ان کو چناؤ لڑنے سے مطلب ہوتا ہے کبھی دماغ میں یہ نہیں آیا کہ میرا نام اتنا زیادہ ہے اس وقت میں ہم نے 8-9 ہزار ووٹ لے لئے تھے آج تو میں 8-9 کے 18 28 38 ہزار ووٹ لے سکتا ہوں تو کسی دوسری پارٹی میں جانے کا من کبھی نہیں ہوا میں کوئی ویکتی کا سوارت کی مہنے راجی میں ایک وچہ دار سے جڑا ہوں میرے پیتا جی تھے وہ آری سماجی تھے پرانے آری سماج کا انہوں نے آندول لڑا انہوں نے کافی یادرہیں سی بہت تکلیف ہے نباب کے سماج میں نباب کے جو نجدی کرے مہارے جو پریبار آپ دانتے ہوگا میرے پیتا جی نے نباب کے ساتھ کتنا پڑا سنگھرس کیا لیکن رہے آری سماج کے سچے سپائی رہے ویسے میں بی جے پی کی وچہ دارہ سے میرے سنگی وچہ دارہ سے بی جے پی سے زڑا ہوں اور اس وچہ دارہ کے ساتھ کھڑا ہوں پارٹی نے جیسے آدیش دیا اس کی آنکھ میچ کر کے میں نے پالنا کی آج تک تو اب لگتا ہے کہ جیون میں کچھ چناؤ آپ کو بی جے پی آنے والے وقت میں یا کسی بڑے پد تک لے جا سکتی ہے بی جے پی کیا لگتا ہے بی جے پی سموالتی تو ہے کچھ لوگوں کو ان میں سے آپ کا نمبر کہیں نہ کہیں آسکتا آنے والے وقت چناؤ لڑنے کی تو منشاہ ہے کبھی اگر ٹکٹ ملتی ہے یا ایسا کچھ ہوتا پارٹی چاہتی میری اچھا بتاؤ آپ کو سچی بات کیا ہے کہ میرے کو کوئی لالچہ کبھی جیون میں پیسے کی نہیں رہی بھئی پیسہ کماؤں میں بہت بڑا آدمی بنو بہت آگر میں کیول اتنا تھا یہ بات میرے آتما کی بات بتا آج بھی میرا کیول ایک عدیش ہے کہ میرے بچے ہیں ٹھیک سیٹل اپنا گزارہ کر رہے ہیں لیکن میری جو ہے میں کیول مان سمان کا بکھا ہوں مجھے کوئی پیسے کی لالسہ نہیں میں اماندار اسے پارٹی کا کام کیا ہے میں نے جو میرا کام کیا پارٹی اسے سوچے گی پارٹی میں اتنی بات کہتا ہوں اور کیون جو میرا جو پارٹی اگر میں کوئی ماندار سے کام کیا پارٹی میں اور میرا کئی اگ بنتا ہے تو پارٹی دے گی آپ لگتا ہے ساری پارٹی چلیے یہ وزے سیکھاؤ جی ہیں اور ان کا جنم جب ہوا تب ہی سے لوگ سماجی کاری میں کیونکہ ان کے پارٹی صاحب میں نے سنا کہ پینسن تک چھوڑ دی تھی میں لکھ آپ کے پارٹی صاحب نے سماج کے ساتھ رہتے ہوئے سماج کے لیے وہ بھی کافی کام کرتے رہے تو مطلب کی یہ چیزیں پریوار میں پہلے سے آتی رہی ہیں پرداد سے لے سماج سوا یا لوب لالچ کی رازنیتی کبھی سیکھی نہیں لوب لالچ ایسا تا پیتا جی بھی بڑے گاغرباز کے رامرائن جی ہیں نواب سے فائدہ پیتا سکتے ان کے لیکن انہوں نے دیش کے لئے سوا کی آجادی سے پہلے بھی جرموں کی داستہ ہے ساری اس علاقے کی سنگرس کیا بات یہ وہ ہی باونہ ہے بی جی پی بڑے نتاؤں کو آپ نے نزدیک سے دیکھا جانا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اریانہ بھی جس طریقہ کا ماحول بن رہا ہے آنے والے وقت میں یہ جو کام چل رہے ہیں وکاس کے کام جو بیجی پی کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس طریقے سے کام ہو رہا ہے جس طریقے سے آپ نے نزدیک سے چائے خٹر صاحب کی بات کر لیں اس طریقے سے کام کر رہے ہیں جس وچار دارہ کے ساتھ ہیں ریڈی والا گریب آدمی جس کے گھر بیٹھنے کے لئے اچھت نہیں ایسے ایسے لوگوں کو نوکری ملی ہے اچھے اچھی پوسٹوں پر لگے ہیں بغیر کوئی خرچے کے بغیر کوئی پرچے کے کتنا کام منول آل جی کے راج میں ہوا سائد میری خیال میں تو مطلب کی آپ نے دیکھی ہیں پہلے نوکریوں پر بہت شاری بات ہوتی رہے حالانکہ آج بھی پیپر لیگ کے امام لے کافی زیادہ ہوتے اور یہ بھی ہے کہ سرکار کم نوکری دے پا رہی ہے زیادہ نوکری چاہیے بہت شارے بیروزگار گھوم رہے لیکن تسلی ہے سنتوشتی ہے بیجی پی کی جس سرکار کے لیے بیجی پی کے لیے دن رات آپ دوڑے ہیں وہ بیجی پی صحیح سے کام کر رہی ہے بیجی پی کے راج میں میں سنتوشت ہوں بہت زیادہ سنتوشت ہوں اس کام سے اب تک اس راج میں کام ہوا نا بہت اچھے کام مانے منولال جی کھٹر کے راج میں ہوا ہے بھائی یہی ہے کہ اچھا کام کرے گی سرکار تو فیلال ہمارے ساتھ ویجی سیکھاؤ جی موجود تھے ان کے ساتھ چرچائیں کہ آنے والے وقت میں دوسرے ان نیتاؤں کے ساتھ چاہے ودائقوں کی بات کر لیں پوروں میں بنے رہی پیسہ کمانے والی راج نیتی تو اس لئے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی بڑے پد سے دور ہیں یہ پریوار اور آج ان کے ساتھ چرچائیں رہی پریوار وہاں تک پہنچا نریندر موڈی جیسے لوگوں کے ساتھ جھوڑتے تھے جوسر جی کے ساتھ بیٹھے راج ناس جی سے ملتے تھے یا بہت سارے نیتاؤں کے ساتھ جھوڑ کے بھی آج وہیں سادھ کرتا کے طور پر ہیں کیا یہ تیس ان کے دل میں ہمیشہ رہے گی آنا وقت میں بیجی پی کوئی بڑا پد دن کو دے گی کسی لیول پر یہ دکھائی دیں عام کارے کرتا کیا بیجی پی میں اس طرح سے سٹرگل کر رہے ہیں یا پھر آپ لگتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا ریزلٹ کسی بھی پارٹی میں ملتا ہے یا پھر کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں فیلال اس ویڈیو کو شیئر کر دیں وزی ملتا